یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ تقریباً بارہ سو میٹر کے فاصلے سے ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے کے برابر بارہ سو میٹر کے فاصلے سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا اگر یہ بارش اسی طرح ہو جو سائنس کا اصول ہے کہ بارہ سو میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر چیز کو پھینکو تو آئے گی پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا تو یہ ایک قطرہ سر میں اترتا اور سر پھاڑ کے اندر چلایا تھا سڑکیں اور لینٹر اور گھر اور مسجد اور مندر اور جنگل اور چہر اور آبادیاں ادہاد ہر شئے تباہ برواد تھے اگر اس رفتار سے یہ قطرہ گرتا میرا رب کیا کہتا ہے انا سببنا الماء اصبا میں بارش پر ساتا ہوں عجب انوکھے انداز میں کے بیچ میں سپیوڈ بریکر ہیں آپ کو ہمیں نظر نہیں آرہے بیچ میں ہزاروں سپیوڈ بریکر ہیں آپ دیکھتے ہو جب گاڑی سپیوڈ بریکر پر آتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے پھر آگے چلتی ہے پھر تیز ہوتی ہے پھر بریکر آتا ہے پھر آہستہ ہو جاتی ہے تو میرے سر ہریپور کی دھرتی اور اس بادل کے درمیان اتنے سپیوڈ بریکر اللہ نے کھڑے کیوں ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے 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 جب ہریپور کی زمین پر آ کر آ کر گرتے ہیں اور میرے سر کو چھوتے ہیں تو اس میں سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کی رفتار ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور صرف آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بارش ہمارے اوپر برستی ہے اور یہ صرف اللہ کا طاقہ ہے سبحان اللہ صرف اللہ تعالیٰ پریکر ہٹا دے سپیوڈ بریکر ہٹا دے اور کچھ نہ کرے ہٹ جاؤ تو ایک بارش تواہ و برباد کر کے رکھ دے جیسے اللہ نے قوم نوہ پہ پانی برسایا تھا تو میرے بھائیو یہ کائنات اللہ کی ہے بادشاہی اللہ کی ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہے جو طارق جمیل چاہے موسیقی موسیقی